فرنس کسپا ٹو نے نورت امریکہ میں ایک سو پچیس کروڑ کے ریکارڈ بیک ٹی ون کا ٹارگیٹ سیٹ کر دیا ہے جو کسی بھی انڈین فلم کے لیے سب سے بڑا ہے اب دیکھنا ہے کہ اللو ارجن کی فلم اس ریکارڈ کو توڑ پائے گی یا نہیں فرنس اللو ارجن کے فینس کے لیے بڑی خوشکبری ہے کسپا ٹو اس دسمبر میں آنے والی ہے اور فلم نے نورت امریکہ میں ایک بڑا ریکارڈ بنا دیا ہے فرنس افواہوں کے بعد بھی سوٹنگ پوری ہو چکی ہے اور سب کچھ پلان کے حساب سے چل رہا ہے فرنس بوکس اپس کی ریپورٹ کے انصار کسپا ٹو نے نورت امریکہ میں ایک سو پچیس کروڑ پندرہ ملین ڈولر کا بیک کریون ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے یہ کسی بھی انڈین فلم کا نورت امریکہ میں اب تک کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے اس بار میکرز نے بھی پوری تیاری کر لیا لیکن اگر فلم فلوپ ہو گئی تو میکرز کو پیسے باپس کرنے پڑ سکتے ہیں فرنس اللو ارجن ڈیریکٹر سو کمار اور ان کی ٹیم کو اپنی فلم پر پورا بھروسہ ہے فلم کی پری ریلیز ہائپ اتنی جبرجست ہے کی اس کے بلوک باشٹر اوپننگ کی پوری امید ہے فلم کی لائف ٹائم کمائی اس بات پر نربھر کرے گی کی پہلے ویکنڈ کے بعد ورلڈ آف ماؤت اور ریبیوز کیسے آتے ہیں فرنس اگر پسپا ٹو نارت امریکہ میں ایک سو پچیس کروڑ کا ٹارگیٹ پورا کل لیتا ہے تو یہ ہے یو ایسے کینیڈا میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلموں میں چوتھے نمبر پر آ جائے گی پسپا ٹو نے سلار باہوالی اور ہنوان جیسی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے فرنس اتنا ہی نہیں اس کے بعد پسپا ٹو کا مقابلہ سیدھے آر آر سے ہوگا جس نے ایک سو چھبیس پوئنٹ تیس کروڑ کمائے تھے دسمبر واقعی میں سرپرائزز سے بھرا ہونے والا ہے اور پسپا ٹو کا جلوہ دیکھنے کا انتجار اب اور مسکل ہو رہا ہے فرنس پسپا ٹو کی ریلیز ڈیٹ چھے دسمبر دوزار چو بیس ہے علاقی فرنس آپ کا اس فلم کے بارے میں کیا ماننا ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن بھی ضرور دیں فرنس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اسی در ایک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب ضرور کریں دیں woods دیں Pi�� پچند آئے پچند آئے ڈیو audible دیں پچند آئے просто دیں کھے ریلی مجھے کھے پچند آئے لا دیں کھے ریلیز